ہیلو اسلام علیکم ویلکم تو مائی یوٹیوب چانل ہر وی آف لونگ آپ دیکھ سکتے ہیں کہ ہیر ٹرانسپلانٹ کروائے ہوئے گا فائیف منس کمپلیٹ ہو چکے ہیں بالوں کی گروتھ آپ کے سامنے ہیں جب میں نے ہیر ٹرانسپلانٹ کروائے اس کے بعد شیڈنگ فیز اور پھر اس کے بعد بالوں نے ری گرو کرنا سٹارٹ کیا تو تھوڑا سا پریشانی ہوئی کہ گیپ کیوں ہے بال کس طرح سے کس ڈریکشن میں گرو کر رہے ہیں تو آپ نے بالوں کو جس ڈریکشن میں آپ بال بناتے ہیں اسی ڈریکشن میں ہاتھ سے یا کوم کی ہیلپ سے جو ہے ان کو سیٹ کرتے رہنا ہے جب بھی آپ فری ہوں یا شاور لینے کے فوراں بعد بھی آپ کوم لے کے ان کو بیک فرڈ ڈریکشن میں جو ہے وہ کوم کرتے رہیں تاکہ یہ اسی جگہ پر جو ہے وہ سیٹل ہو جائیں جہاں جس ڈریکشن میں آپ کے باقی ہیر ہیں جب آپ ہیئر ٹرانسپلانٹ کروا لیتے ہیں تھوڑا سا آپ کو ہمبل ہونا پڑتا ہے پیشنس ریکوائر ہوتا ہے یکتم ریزارٹ نہیں آتا ایسا بلکل بھی نہیں ہے کہ آپ نے ہیئر ٹرانسپلانٹ کروایا اور اس کے بعد فوراں بعد یہ آپ کے بال جو ہے وہ بہت زیادہ لمبے ہو جائیں اس کے بعد شیڈنگ فیس آتی ہے پھر بال ریگرو کرنا سٹارٹ ہوتے ہیں اور ڈیفرنٹ جگہوں پر جو ہے وہ گیپ ہوتا ہے پھر آہستہ آہستہ بال جو ہے وہ نکلتے ہیں سکیلپ میں سے اور پھر جو ہے بال برابر ہونا سٹارٹ ہوتے ہیں اور ڈینسٹی آتی ہے آپ نے بلکل بھی پریشانی ہونا جب آپ ٹرانسپلانٹ کروایا تو یہ فیفت منت کا ریزارٹ ہے میں نے پریویس ساری ویڈیوز میں شیئر کیا ہوا ہے کہ کس طرح سے بال ڈیفرنٹ ڈیٹس پہ اور ڈیفرنٹ مطلب کس طرح بال ریگرو کرتے ہیں کون کونسی میڈیسنز میں کھا رہی ہوں اور فیمیل ہیئر ٹرانسپلانٹ کروا سکتے ہیں اور بال اسی ڈیریکشن میں گروہ کرتے ہیں جن ڈیریکشن میں آپ ان کو سیٹ کرتے ہیں میرے چینل پر پریویس تمام ویڈیوز موجود ہے آپ دیکھ سکتے ہیں الحمدو ریلا سے میں اپنے بالوں کی جو ہے وہ ڈیریکشن میں نے سیٹ کر لیا ہے پیچھے کی طرف اور اس کے ساتھ ہی جو ہے میں ہیئر آئلنگ بھی کرتی ہوں میڈیسنز بائیوٹین بھی انٹیک کر رہی ہوں اور پروپر جو بھی آئل ہوتا ہے میرے پاس وہ میں اپنے جو ہے وہ ڈونر ایریا اور سیپینٹ ایریا دونوں پر لگاتی ہوں پوری سکیل پر اچھی طرح آپ ٹرانسپلانٹیڈ ہیئر پر بھی آئلنگ کر سکتے ہیں ہوپسو کہ ویڈیو پسند آئیو چینل کو لازمی طور پر سبسکرائب کر لیں تاکہ ہر ویڈیو کا نوٹیفکیشن ملے اوکے بائے